جو دوستو جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ جیسے ہی مینگنیفائنگ گلاس کو بیلون کے اوپر رکھا جاتا ہے تو ویسے ہی بیلون پھٹ جاتا ہے اس کی دو ریزن ہے سب سے پہلے ریزن تو یہ ہے کہ مینگنیفائنگ گلاس پیچھے سے آنے والی ساری ریز کو ایک پوائنٹ پر ریفریکٹ کرتا ہے ہے جس کی وجہ سے پوائنٹ پر جو ہیٹ ہے وہ بہت زیادہ آجاتی دوسری بات یہ کہ جو کی ڈار کلر جو ہے وہ لائٹ کو زیادہ ابرو کرتا ہے ہی کو زیادہ ابرو کرتا ہے جس کی وجہ سے بلیک بلون جو ہے وہ پھٹی ہے اسی طرح آپ دیکھیں جو بلو بلون ہے وہ چونکہ وہ بیٹار کر رہا ہے جس کے نظر زیادہ لائٹ ابرو کرے گا ہیٹ ابرو کرے گا تو اس کی وجہ سے بھی بھی ہے لیکن اس عمل کا وائٹ بلون پر کوئی اثر نہیں ہوا کیا وائٹ جو ہے وہ ریفلیکٹر ہے ریفریکٹر مطلب کہ افزاب کرنے کی بجائے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے جس کے ویہ سے وائٹ بلون پر مینگنیفائنگ گلاس کا کوئی اثر نہیں ہوا مزید اپ ڈیٹس کے لیے سبسکرائب کیجئے پریزکس پلاس